کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ یہ مسئلہ بھی اکثر پوچھا جاتا ہے تو یاد رہے کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا ناجائز ہے اور ڈیبٹ کارڈ استعمال کرنا بالکل جائز ہے اب تفصیل اس کی یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بینک یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ ادھار میں اشیاء کی خریداری کر سکتے ہیں اور دکان دار کو بینک فوری ادائیگی کرے گا لیکن کارڈ ہولڈر جو ہے وہ بینک کو تیس دن یا چاریس دن یا جو بھی انتہائی مدت ہے اس وقت سے پہلے پہلے ادائیگی کرے گا اور مقررہ انتہائی وقت سے پہلے ادائیگی کرنے پر تو کوئی سود لازم نہیں ہوگا لیکن تاخیر سے ادائیگی کرنے پر یومیا کے حساب سے سود لگنا شروع ہو جائے گا یہ سب باتیں کریڈٹ کارڈ بنواتے وقت فریقین تیہ کرتے ہیں جب یہ کارڈ جاری ہو جاتا ہے اور جب یہ بندہ کارڈ بنواتا ہے تو سودی معاہدہ بھی کرتا ہے کیونکہ کریڈٹ کارڈ بنواتے وقت بندہ بینک سے یہ معاہدہ کر چکا ہوتا ہے کہ اگر ادائیگی میں تاخیر ہوئی تو میں سود ادا کروں گا لہذا سود دینے پر رضا مندی تو ثابت ہو چکی ہوتی ہے اور یہ بھی گناہ ہے مزید یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات لوگ وقت پر کسی وجہ سے ادائیگی نہیں کر پاتے تو پھر بے شک سود ڈالنا جو پھر جو ہے وہ بینک سود ڈالنا شروع کر دیتا ہے یہ دوسرا گناہ ہوگا پہلا گناہ تو اس وقت ہوا جب آپ نے کریڈٹ کارڈ بنواتے وقت فارم پر دستخط کیے اور اگر آپ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں لیٹ ہوں گے تو سود دینا پڑے گا دوسرا گناہ اس وقت ہوگا جب آپ سود کی ادائیگی کریں گے اور بعض اوقات ایسی نوبت آ بھی جاتی ہے اگر بالفرض یہ نوبت نہ بھی آئے تب بھی کریڈٹ کارڈ بنوانا ہی نا جائز ہے کہ اس میں سودی معاہدہ لازمی طور پر کرنا پڑتا ہے اس کی بجائے ڈیبٹ کارڈ استعمال کرنا جائز ہے وہی استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ڈیبٹ کارڈ میں آپ بینک سے کرزہ نہیں لے رہے ہوتے بلکہ دکان دار کو بینک کے ذریعے اپنے ہی پیسے کی فوری ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں اور ڈیبٹ کارڈ میں آپ کو کسی قسم کا سودی معاہدہ نہیں کرنا پڑتا اس وجہ سے کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا نا جائز ہے اور ڈیبٹ کارڈ کا استعمال کرنا بلکل جائز ہے